لائر دیر سے منیر ذات کی ریپورٹ کے مطابق پی ڈی این دیر لائر کے احتمام تیمر گرہ میں امن و استقام پاکستان ریلی کا انکات ہزاروں کارکنوں کی بڑی تعداد پر شرکت بائیدار امن کے قیام کے لیے کسی بھی قروبانی سے در ایک نہیں کریں گے قومی داروں کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے جھوٹے بیانیاں کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں حاج بہدر خان کے قیادت میں پریس کلپ تیمر گرہ سے گور گری چوتھ تک پیدل مارچ کیا گیا مظاہری نے اس موقع پر سلام بدمنی کے حالے واقعات کے خلاف نارے بازی اور دیاستی داروں سے وہ کمل امن و امان کے حوالے سے بھرپور اقتماعت اٹھائے اور پی ٹی آئی کی جنب سے قومی داروں کے خلاف ساتھ سی بیانیاں کی شدید الفاظ میں مضمت کی امن مارچ کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے امامی نیشنل پارٹی کے مرکزی نائب صدر حسین شاہ خان سابق وزیر اکزانہ مظفر سعید ایڈوکیٹ اے این پی اور پی ڈی ایم کے زلی صدر امی پی اے حاجی بہدر خان جی آئی کے زلی امیر سراج الدین چیئرمنٹ ایمر گرہ مفتی ارفان الدین پیپلز پارٹی مارکر ڈیویجن کے صدر مملکت عزمت خان زلی صدر نوام زادہ محمد زیب، زلی انفرمیشن سیکٹری عالم زیب ایڈوکیٹ پاکستان مسلم لیگ کے زلی جنرل سیکٹری جوید اکتر تاجک سابق نازم ازہر تقویم اور دیگر کا کہنا تھا کہ امن ہماری بنیادی ضرورت ہے ہم کسی کو دیکھ امن کھان آپ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے پی ٹی آئی کے سوائی حکومت دہشتگردی کے واقعات کی مضمت کی بجائے دہشتگردوں کی ترجمان بنی ہوئی ہے ملک میں پارلیمنٹ کے بالا دستی اور امن کے وحالی کے لیے ہر فارم پر واز اٹھائیں گے